محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی پروگرام راہ زندگی میں میری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجئے اور کہیے کہ آپ کیسے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ بلکل خیریہ سے ہوں گے ہم بھی بلکل چھیک ہیں مجھے یاد آ رہا تھا کہ بہت پہلے ہم نے یہ بات سنی تھی ایک واقعہ کہ کسی آرٹس نے جب اپنی پینٹنگ کو رکھا ڈسپلے کے لیے اور اس نے یہ لکھ دیا کہ اگر آپ کو اس میں کوئی خامی نظر آتی ہے تو اس کو آپ سرکل کیجئے اور جب ایکسیبیشن کے بعد وہ گیا تو اس کی پینٹنگ پر سرکلز ہی سرکلز تھے لیکن اس کے بعد نیکس ٹائم اس نے لکھ دیا کہ اگر آپ کو اس میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو مہربانی سے اس کو درست کر دیجئے اور اس پینٹنگ پر کسی نے کچھ بھی کرنے کی ہمت نہ کی کئی دفعہ دوسروں کی باتوں میں اسے غلطی نکالنا اور برائیاں نکالنا خامیاں نکالنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن جب بات ان کی درستی کی آتی ہے یا ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے اس میں تو پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے بارے میں بھی تعمیری سوچ رکھیں اور اسی پیغام کے ساتھ پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اس موضوع کو آج ہم پروگرام میں جاری رکھیں گے لیکن آئیے پروگرام کا باقاعدہ آواز خدا ہی کے پاک نام سے یعنی اتلافت اقلام مقدس سے کرتے ہیں مدہ سرائی کرو خدا کی مدہ سرائی کرو مدہ سرائی کرو ہمارے بادشاہ کی مدہ سرائی کرو کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے عقل سے مدہ سرائی کرو خدا قوموں پہ سلطنت کرتا ہے خدا اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ابراہام کے خدا کی امت بن جائیں کیونکہ زمین کی سپریں خدا کی ہیں وہ نہایت بلند ہے شکنن ہمارا خدا جو خدا عظیم ہے خدا خالق ہے وہ ہی ہمارا مالک بھی ہے ہمیں زنبھالتا ہے وہ اتنا رحیم و مہربان ہے اور اتنا عظیم خدا ہے کہ خود بخود دل چھاتا ہے کہ ہم اپنے ایسے خدا کی مدہ سرائی کریں اور وہ ہی ہماری مدہ سرائی کے لائک بھی ہے تو ضرور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ جب تک زندہ ہیں حضرت دعوت کے ساتھ ہم یہی مل کر کہیں کہ جب تک میرا وجود ہے میں خداوند اپنے خدا کی حمد کروں گا بہت ہی خوبصورت پیغام ہم نے سنا بائبل مقدس سے پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے لسنرز کو خاص طور پر جو ہمارے نیو لسنرز ہیں ان کو یاد کروا دیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام راہ زندگی اور آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں خط لکھنے کے لئے ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی پوسٹ باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصلباد پاکستان فون کال اور سیمس کرنے کے لئے ہمارا نمبر ہے خطورت اور میرے سامنے موجود ہیں چاہتی ہوں کہ ان کو بھی ہم پروگرام میں ابھی شامل کریں میرے سامنے یہ خط موجود ہے جو کہ ہمیں لکھا ہے غلام سرور بلوچ نے بہت ہی تفصیلی خط ہے تفصیلی فیڈبیک آپ نے ہمیں دیا ہے لیکن چند سطور میں پڑھ دیتی ہوں آپ لکھتے ہیں غلام سرور بلوچ کہ پروگرام راہ زندگی جس کو ایک گلدستہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا جوشو بھائی کی بہت ہی پیاری اور میٹھی میٹھی آواز میں سنا بہت ہی نصیحت آموز تھا اب کہتے ہیں کہ سنکر دل بہت خوش ہوا اور راہ زندگی کے سبھی میزبان اپنی مثال آپ ہیں ہر ایک کا اپنا ہی انداز ہے اور پھر ہر ایک ہی اپنی محبت ہے جو وہ اپنے سامین سے شیئر کر کے ان کے دلوں میں اپنا مقام اپنی محبت اور اپنا گھر بناتی ہیں یہی وجہ ہے کہ راہ زندگی کا ہر سامین اپنے مند پسند پروگرام کا بڑی بیتابی سے انتظار کرتا ہے بہت بہت شکریہ غلام سرور بلوچ آپ کی اس خوبصورت فیڈبیک کیلئے اور آپ نے دیگر سیگمنٹس کا بھی ذکر کیا ہے اور آپ نے ان کو پسند کیا ہے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا دفصیل اس فیڈبیک ہم تک پہنچایا اسی طرح سے آپ پروگرام کو سنتے رہیے گا سہیم نور کی طرف سے ہم تک پہنچایا ہے اور آپ کا تعلق ہے ستلچ لسنرز کلپ بہاول نگر سے آپ لکھتے ہیں کہ پروگرام آدل مشتاق بھائی کے آواز میں سنا نئے سال میں نئے تجربات سے لے کر ابتتائی گفتگو کی گئی جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ نئے سال میں تعمیری سوچ کو لے کر چلیں اور اس سوچ کو عملی جامعہ پہنائیں صرف باتیں نہ کریں کیونکہ عمل کو لے کر ہی زندگی بنتی ہے کلام مقدس اور حمدیہ کی طرف سنا بہت برکت ملی اور صحت کی باتیں آپ کو پسند آیا جو ڈاکٹر صاحبہ نے گردوں سے متعلق بات کی وہ بھی آپ کو اچھی لگی اور آپ کہتے ہیں کہ آج بہت سے سامین کے خطوط اور نام شامل بزم ہوئے جو کہ بہت ہی اچھا اقتام ہے چشم بینہ بھی آپ کو اچھا لگا اور آپ کہتے ہیں تو آپ کا سلام ان تک پہنچ گیا اور آپ کے اس تفصیلی فیڈبیک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ساری حوصلہ افضائی کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اسے طرح سے پروگرام کو سنتے رہے گا اور اس میں شامل ہوتے رہے گا حافظ کمر الدین آپ ہمیں لکھتے ہیں آپ کے پروگرام سنا بہت ہی اچھا لگا اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام کو سن کر بہت ہی برکت ملی بہت بہت شکریہ حافظ کمر الدین آپ کے اس خوبصورت فیڈبیک کے لیے اور پھر راجہ کاسم آپ جگ جھمرا فیصلہ بات سے لکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پروگرام سنا اور بہت ہی پیارا پروگرام تھا سبق آموز تھا اور ہمارے میسیجز کے جواب بڑی باقائدگی سے آپ دے رہے ہیں پوری ٹیم کو دھیروں مبارک بات بہت بہت شکریہ راجہ کاسم آپ کے اس فیڈبیک کے لیے امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام کو سنتے رہیں گے اور اس میں شامل ہوتے رہیں گے رانا محمد حارون خان آپ کہتے ہیں کہ عمر کے کسی بھی حصے میں انسان سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ تلافت اقلام مقدس زمین پر خدا ان کی حمد کرو سنا بہت ہی اچھا لگا اور پھر آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بھی اچھی لگی اور موسیقی بھی آپ کو پسند آئی چشمی بینا کبھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو اچھا لگا تو بہت بہت شکریہ رانا محمد حارون خان آپ کے اس سارے فیڈبیک کیلئے سولیمان انساری لکھتے ہیں کہ ٹھنڈی صبح رمجھم جاری برست آسمان پرندے میموج اور میری جولی اچھیب مہک میں راہ زندگی سنا یشوہ بھائی کی میٹھی آواز میں اور بہت ہی اچھا لگا حمدیہ گیت اپنی راہ کی حفاظت کروں گا سنا لطف آ گیا دوستوں کے خطوص سنے خوشی ہوئی ٹی شوہ پر گفتگو اچھی لگی غزل بھی اچھی تھی وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا بانی بچپن یاد آ گیا اور آپ کہتے ہیں کہ کائنات کی سیر بھی بہت ہی اچھا لگا تو بہت بہت شکریہ سولیمان انساری آپ کے سارے فیڈبیک کیلئے امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام کو سنتے رہیں گے اور اس میں شامل ہوتے رہیں گے یہ خط ہمیں لکھا ہے محمد اکرم سیال نے اور آپ کا تعلق ہے سیال شورٹ ویو لسنرز کلپ ننکانا صاحب سے اور آپ کہتے ہیں چھین لی میری مسکراہتیں میرے اپنوں نے پرناہ میں بھی رون کے بڑی کمال کی لگاتا تھا اور اس شیر سے آپ نے اپنے خط کا آگاز کیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نئے سال سے موسم نے بھی کروٹ بدلی ہے اور ہر سو نظارے مونگ پھلی اور خوشک میوجات کے ساتھ ساتھ پنجیری کے مزیدار توفے بھی تھنڈے میٹھے ماحول کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں پرگرام راہی زندگی حضب ممول ہماری اپنی سماج میں یعنی معاشرے میں کامیاب زندگی کے گر کوش گزار کرنے میں ڈٹا ہوا ہے تو آپ نے بھی کہا ہے مختلف سیگمنٹس کا ذکر کیا ہے اور آپ نے پرگرام کو پسند کیا ہے اور ہماری حوصلہ افضائی بھی کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا محمد اکرم سیال امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پرگرام کو سنتے رہیں گے اور اس میں شامل ہوتے رہیں گے خطوط اور ایس ایم ایس کے سیگمنٹ کو یہی پر سمیٹھتے ہیں بڑھتے ہیں پرگرام میں آگے اور نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے ڈراما چراغی رہا اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے حضرت سلمان نبی کے حلات زندگی پر مبنی ڈرامے کی آخری کیس سنی تھی اور آج سے سنیں گے ہم ایلیا نبی کے حلات زندگی پر مبنی ڈراما آج ہوگی اس کی پہلی کیس اور آئیے مل کر سنتے ہیں ملکہ ازبن جب یہ حیکل مکمل ہو جائے گی تو کیا یہ آلی شان دکھائی نہ دے گی دیکھنا سامریہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہوگا جب یہ مکمل ہو گی سال ہو گیا ہے میرے شادی کو اور یہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے لوگوں کے دیوتا بال کے لیے مصبہ بنوائیں گے اور وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا ہاں ازبن کچھ دیر ہی ہو گئی ہے ایک تو اچھے پتھر نہیں مل رہے اور پھر اس بات سے کچھ لوگ بھی نہ خوش ہیں آپ کے لوگ ہمیں شاہ پرائے طریقوں سے عبادت کرنا پسند کرتے ہیں یہ کیسی آواز ہے تو پا پھر کوئی منادی کر رہا ہے مختار عبدیاء یہاں آؤ جی آلی جا یہ کیا ہو رہا ہے بادشاہ سلامت لوگ مغربی بھاٹک پر جلسے کے لیے کٹھا ہوئے ہیں سنا ہے ایلیا نبی نے پیغام دینا تھا ایلیا وہ یہاں سامریہ میں آیا ہے جی بادشاہ سلامت میں نے سنا تو یہی تھا ایلیا جو جانوروں کی کھال پہنے رہتا ہے ہاں ہاں یہ اسی گروہ کا سردار ہے جو نبیوں کے بیٹے کہلاتے ہیں وہ ان کو ساتھ لے کر ادھر ادھر جاتا ہے اور ہمارے ترقی اور اصلاح کے ہر کام کی مخالفت کرتا ہے دیکھو میرے چار سو کہن ہیں جن کو بال کی پرستش اور عبادت کرنے کی اب پوری دربیت حاصل ہے وہ اس کے جگہ لے سکتے ہیں آپ اس سے اب خلاسی کرائیں ایزبل تم تو جانتی ہو میں ایسے آدمی سے کس طرح خلاسی کروالوں جس نے کوئی جرم نہیں کیا ہمارے لوگ نبیوں کی طرح اس کی عزت کرتے ہیں نبیوں کی طرح اب تمہارے لوگوں کو نبیوں وبیوں کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی کاہنوں کی ایسا مت کہو ہماری قوم نے ہمیشہ نبیوں کی عزت کی ہے موسیٰ ابراہام اور لیکن تمہارے لوگ اب کسی فراہون کے غلام نہیں اور نہ ہی اب کسی بیابان میں رہتے ہیں تم لوگوں کو اب ایسے دیوتاؤں کی عبادت کرنی چاہیے جو قوموں کو عظیم بناتے ہیں جیسے مصر اور سور اور سور کے علاقہ کے میں تو جانتا ہوں بہت لوگ میرے ساتھ ہیں بس ایک یہی گروہ ہے جو ہماری اس ترقی کا مخالف ہے اور صرف ایک خدا کی عبادت پر تلے ہوئے ہیں تم مصرائل کے بادشاہ ہو اور ان چند پرانے حیار کے لوگوں کو ٹکانے بھی نہیں لگا سکتے یہ ایلیا رہتا کہاں ہے یہی تو مشکل ہے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں کہتے ہیں کہیں بیابان میں رہتا ہے سنو ہمارے باپ دادا کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی سے بڑی قدرت اور موجودوں کے ساتھ نکال لیا وہ ان کو اس ملک میں لے آیا وہی واحد اور سچا خدا ہے اسی نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے وہی وہاں در سچا خدا ہے اسی نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے اسی نے بنایا ہے اسی کو ماننے والے ہیں کیا ہم ایسے خدا کو چھوڑ دیں گے کیا ہم مردہ دیوتاوں کی پیروی کریں گے خدا تعالی ہی خدا ہے خداوند ہی خدا ہے ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوں اور دیوتاؤں کا مقابلہ کریں ہمارا خدا ہی مالک و خالق ہے ایلیا ہماری ملکہ کے دیوتاؤں کے خلاف کچھ نہ کھو ایلیا قدری باتوں کو دہراتا ہے اب ہمیں دوسرے دیوتاؤں کی ضرورت ہے جس طرح دوسری قوموں کے ہیں ہاں وہ دیوتاؤں جو ہمیں کہت اور خشک سالی سے بچائیں ایک ہی خدا ہے جو آلہ اور سب چیزوں کا خالق ہے اگر وہ اتنا قدرت والا ہے تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا ایلیا ذرا ہمیں اپنا خدا تو دکھاؤ تم جلد ہی اس کی طاقت اور قدرت دیکھو گے وہ اس چنہی قوم کے درمیان ضرور کچھ کرے گا پھر ہر کوئی اس کی سنے گا یہاں تک کہ بادشاہ بھی ایلیا نبی ایلیا نبی ایلیا نبی نہ جائیں بادشاہ کے پاس وہ تو آپ کو ٹھکانے لگانے کی باتیں کر رہے ہیں کیوں نہ جاؤں میرے پاس اس کے لیے خدا کا پیغام ہے مگر آپ کی زندگی خطرے میں ہے اگر کوئی مسیبت آن پڑی تو ان سب کے لیے ہوگی جو ایک واحد خدا کی عبادت کرتے ہیں تم بھی اس سے محفوظ نہیں رہوگے حالانکہ تم بادشاہ کے عالی مختار ہو میرے آقا ایلیا آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں خواہ جان بھی کیوں نہ دینی پڑے ملنے کے لیے ایک آدمی اپنے ساتھ لائیا ہے آلی جا خدا کا نبی ایلیا میرے ساتھ ہے اور آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے ایلیا مجھے ملنے کے لیے واہ واہ آگے آؤ ایلیا شکریہ اخیہ بادشاہ میں تمہارے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں کہو پھر کیا پیغام ہے کیا کوئی درخواست یا شکایت لے کر آئے ہو کوئی درخواست نہیں بادشاہ اخیہ اب میں خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا کا حکم سنانے آیا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو اس نے وہ سب کچھ دیکھا ہے تم اجنبی دیوتاؤں اور ان کی پرستش قوم کے اندر پھیلا رہے ہو تمہارے قاضی رشوت لیتے ہیں دیوتاؤں کے مندروں میں حرام کاری ہوتی ہے تم یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہو پھر بھی کچھ نہیں کرتے تم کب تک خدا تعالیٰ کے کلام سے کان بند رکھو گے خموش تم اسرائیل کے بادشاہ کے ساتھ اس طرح بات کیسے کر سکتے ہو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا اخی اب خدا تعالیٰ نے تمہارے خلاف فیصلہ کر لیا ہے کیا فیصلہ ہے زندہ خدا کی قسم جس کے حضور میں کھڑا ہوں اگلے تین سالوں میں نہ تو عوص پڑے گی نہ بارش ہوگی جب تک کہ میں نہ کہوں جب تک میں نہ کہوں تمہارا مطلب ہے تمہارے کہنے سے بارش رکھ جائے گی یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے اخی اب ایسا ضرور ہوگا ایس بل آپ کے خون کی پیاسی ہو گئی ہے اس نے آپ کے پکڑنے کا حکم دے دیا ہے ایس بل نے ہاں بلکہ نبیوں کے تمام بیٹوں کو بھی مہربانی سے بھاگ جائیں اور کہیں چھپ جائیں جا کر مگر میرے ساتھی انبیہزادوں کا کیا بنے گا میں کس طرح انہیں ایس بل کی رحم و کرم پر چھوڑ کر پھاگ جاؤں میں ان کے لئے بھی کچھ کروں گا لیکن آپ اب ضرور چلے جائیں ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا میرے خیال میں خدا مجھے کہہ رہا ہے میں دریائے یردن کے پار جو بیابان ہے وہاں چلا جاؤں اور وہیں رہوں بیابان میں یہ تو سارا پتھریلا اور بنجر علاقہ ہے اتنی دیر سے بارش بھی نہیں ہوئی پانی بھی کہیں سے نہیں ملے گا میرے لئے سب کچھ خدا کرے گا کیا میں وہاں کچھ لوگوں کو خوراک دے کر آپ کے پاس بھیجوں نہیں نہیں وہاں کوئی نہ ہے کسی کو پتا نہ چلے کہ میں کہاں ہوں خدا میری دیکھ بھال کرے گا میرے لئے کیا حکم ہے تم ادھر سامریہ میں ہی رہو بس خدا کی فرما برداری کرتے رہنا سن رہے تھے ہم ایلیا نبی کے حالات سنگی پر مپنی ڈراما اس کی پہلی قسط تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ لوگوں کو بدپرستی سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں بڑھتے ہیں پروگرام میں آ کے اور نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے آئینہ اور آئینہ کے سامنے بہت ہی دو مضبوط اور مشہور و معروف کردار ہیں ایک ہے مہنگائی اور ایک ہے سستہ یہ دونوں ایسے ہی کردار ہیں جن کا آج کل ہر زبان پر نام ہے اور ہر جگہ چرچہ ہے تو آئیے مل کر سنتے ہیں کہ یہ اپنی زبانی کیا کہتے ہیں آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے ارے مہنگی کیا ہوا ارے کیا ہوا تمہیں اتنے زور سے کہکے کیوں لگا رہی ہو کہیں تمہارا انعامی بانٹ تو نہیں نکلایا ارے نہیں سستے بھائی ہنگامی بانٹ کہو ہنگامی بانٹ ہنگامی بانٹ یہ کیا ہوتا ہے تم کتنے سادہ ہو سستے بھائی ہنگامی بانٹ میں ہر طرف ہنگامہ ہی ہنگامہ ہوتا ہے اور ہر زبان پر میرا ہی چرچہ ہوتا ہے وہ دیکھو مہنگائی بڑھ گئی دال مہنگی ہو گئی آٹا مہنگا ہو گیا ہر طرف مہنگائی مہنگائی دیکھ لو مہنگائی کتنی انچی ہو گئی ہے میں سمجھ گیا تب ہی تو ترقی پسند لوگ غریبوں کے ساتھ مل کر تیری مضمت میں جلوس نکالتے ہیں اور ہرطالے کرتے ہیں آئے آئے بیڑا غرق جائے ان ترقی پسندوں کا دشمن ہے میرے دشمن اور بہت چپتے ہیں میری آنکھوں میں اے مہنگی اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ اور دیکھو غریب لوگ تیری وجہ سے سولی پر ٹنگے رہتے ہیں سولی پر چڑھیں یا خود کوشی کریں مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں مجھے تو آسمان سے باتیں کرنی ہیں آسمان کی بلندیوں سے باتیں کرنے والے ایک دن زمین کی پستیوں میں گر جاتے ہیں اچھا پر میں نہیں گر سکتی اور میرے گرنے سے پہلے ہی ساہوکار اور سیٹھ لوگ مجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے یاد رکھ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے ہاتھ ایک دن کاٹ دیا جائیں گے پھر نہ تو تو رہے گی اور نہ تیرے ناز اٹھانے والے ہائے ہائے کیا کہہ رہے ہو میں کسی کی زندگی کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کر رہی مہنگی اس عورت کو یاد کر اس نے پرسوں اپنے بچوں کو یہ کہہ کر بھوگا سلا دیا کہ وہ انڈے بار نہیں ہے حالانکہ وہ انڈے نہیں پتھر تھے یہ صرف اور صرف تیری وجہ سے ہوا ہرے میری وجہ سے کیا مجھ پہ کیوں الزام لگا رہے ہو یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا تھا الٹا چور کتوال کو ڈھانٹے میں نے تو قیمت کم کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا مگر تم اور تمہارے منافع کھوڑوں نے میری آواز کو دبانے کی کوشش کی اچھا کیا بہت ہی اچھا کیا تمہارے جیسے کم ظرف لوگ دوسروں کا بھی کام خراب کر دیتے ہیں مہنگی یہ یشیوں کی خاطر غریب عوام کا خون چوستے ہیں ارے سستے میں تمہارے ساتھ اتنے پیار سے باتیں کر رہی ہوں اور تم زبان ہی چلائے جا رہے ہو اب یاد رکھنا زبان کٹ دوں گی میں تمہاری ارے مہنگی زبان کٹ دینے سے حقیقت کو شکست نہیں دے سکتی تم بیس بیس بہت ہو گئی تمہاری باتیں اب میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی بھوک اور پیار سے تڑپا تڑپا کر ماروں گی سب کو سب کو دیکھ لینا تم میں آ رہی ہوں بچنا ہے تو بچ جاؤ میرا اگلا نشانہ تم ہو اب میرا نشانہ تم ہو کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں کہتے ہیں مہنگا روئے ایک بار اور سستہ روئے بار بار لیکن آج کل تو حالات کچھ اُرٹ ہوتے جا رہے ہیں بہت سی ایسی چیزیں جو کہ مہنگی نہیں ہونی چاہیے وہ بھی مہنگی بیجی جا رہی ہیں سستے والے بھی رو رہے ہیں اور مہنگے والے بھی رو رہے ہیں پروگرام کے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے کہ دوسروں میں غلطیاں اور خامیاں دیکھنا بہت ہی آسان ہے لیکن اپنے آپ کے اندر ان کی نشاند ہی کرنا یا کسی کی اصلاح کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل کام ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کی نہ صرف خامیوں کو پوائنٹ اٹھ کریں بلکہ ان کی اصلاح کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور اپنے آپ کو بھی بہتر کریں امپروف کریں اور دوسروں کو بھی یوں بہتر بنانے کی کوشش کریں تو بڑھتے ہیں پروگرام کے اختتام کی طرف لیکن ہمیشہ پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر ہم چند لمحہ دعا میں گزارتے ہیں تو آئیے مل کر خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں اے خداون شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی ساری پدرانہ محبت کے لیے شفقت کے لیے جو ہر روز آپ ہم پر دکھاتے ہیں اور ان تمام سہولیات کے لیے ان تمام نعمتوں کے لیے خوبصورت رشتوں کے لیے جو آپ نے ہمیں انایت کی ہیں آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اس زندگی کے لیے جو آپ نے ہمیں دی ہے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں پروگرام راہ زندگی کی ساری ٹیم اور سارے لسنرز کے لیے اور ان کے خاندانوں کے لیے آپ کا فضل اور آپ کی برکت چاہتے ہیں ہمارے وطن عزیز پر اپنا ہاتھ بڑھائیے اور ہر طرح سے برکت دیجئے جو بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ عطا فرمائیے اور جن کے کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے ان کے کاروبار میں خوشحالی اور برکت آئے روپے پیسے کی کمی نہ رہے ہر قسم کی اچھی نعمت اور بخشش کسرت سے سب کو انعائد فرمائیے یہ دعا مانگ لیتے ہیں یسول مسیح کے نام میں آمین